موسیقی 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 نیب کا تھا کہ جب کسی آدمی کو آریسٹ کرنا ہوتا ہے پٹیکرلی کسی پولیٹیشن کو یا انفلینشل آدمی کو تو اس کی لائن آرڈر سیچویشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کرنے سے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں کریٹ ہو جائے گی پہلی بار نمبر دو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا نیب اتنا ہیو اینڈ کرائی مچائے اس کے پکڑنے کے لیے اور اگر کرے تو مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جن دنوں میں آپ کا جو قبائلی اریہ تھا وہ اتنا پورس تھا کہ لوگ ادھر سے وہاں نکل جایا کرتے تھے وہاں سے افغانستان نکل جایا کرتے تھے میں نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون کی بات کر رہا ہوں لوگ وہاں چلے جاتے تھے اور آپ کو آدمی ملتا ہی نہیں تھا تو یہ بڑا سوچ سمجھ کی کیا گیا تھا کہ ہم بڑے آرام سے بلا کے لوگوں کو آفس کے اندر اور اس کو اریسٹ رنٹ سرف کر دیا کرتے تھے اب بیچ میں یہ ایک آنریربل ہائی کورٹ کا جو ڈیسین آیا کہ جی آپ دس دن پہلے ان کو بتائیں گے آپ مجھے بتائیے دس دن پہلے بتایا ہوتا تو یہ جو منظر نامہ ہے کون سا قانون ہے کون سا دریوں کا قانون ہے سر کوئی قانون اس کو میں ابھی آنگا نا جب اسلامی نظریاتی کانسل جو آپ نے بات کی ہے تو میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں لیکن اب یہ دیکھی جب اس کا جواب آیا تو اچھا ہوا کہ ایک کیس آرڈی آہ سم جلیل صاحب جو ہیں ان کا وہ اس کے اوپر نیب نے کلیریفکیشن آہ سپریم کورٹ سے مانگی اور آہ شیخ اسمت صحیح صاحب آہ آنریربل آہ سپریم کورٹ انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا کہ ہم نے قانون نیب کا دیکھا ہے اور ہم یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ نیب کے قانون میں کہیں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے اریسٹ کا بتایا جائے گا سوائے اس کے انہوں نے ایک پریویو لگایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب اس کو مسیوز نہیں کرے گا اریسٹ کرتے ہوئے پھر ہائی کورٹ اس طرح کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اب وہ تو نلیفائی ہو گیا جب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا اس کو کلیریفائی کر دیا کہ جی نیب کے اوپر کسی قسم کی کوئی غدگن نہیں ہے کہ وہ بتائے کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ نیب آپ نے کہا آپ نے ترس کھانے کی بات کر دینا دیکھئے گورنمنٹ کے ادھارے جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنے قانون کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی حرکت نہیں کر سکتے کیا نیب والا بھی وہاں پسٹول نکال کے فیر کرنا شروع کر دیتا یا کوئی مین ہینلنگ شروع کر دیتا نہیں کیونکہ قانون کے ہاتھ جو ہیں وہ ہر چیز کو پکڑ سکتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں پروینز موجود ہیں نیب کے اپنے قانون کے اندر تھرٹی وان اے موجود ہے جس کے تحت اگر کوئی بندہ ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا پروسس سرو نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ اے اس کو آپ نے ایرسٹ ورنٹ سرو کرنا تھا نا کہ جی یہ ہیں آپ کے گرانڈ فرس اور آپ کو ہم نے ایرسٹ کرنا ہے تو اگر وہ کسی طرح کی آوائیڈنس کرتا ہے تو تھرٹی وان اے تو ویسی اس پر لاغو ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ریفرنس فائل پہلے نہیں ہوا ہوا تو یہ ایک تھرٹی وان اے کا ریفرنس فائل ہو جاتا ہے جس کی انہوں نے سزا پہلی تین سال رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کار سرکار میں مداخلت کی بات بھی ہے تو وہ جتنے فوٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی ارکان ہیں اس کے علاوہ جتنے لیگی ورکرز ہیں یا ان کے گارڈ ہیں یا وہ جو عملہ ان کا ذاتی موجود تھا وہ سارا جو اس میں رکاوٹ بنا وہ اس دائرے کے اندر آ گیا دیکھیں یہ دو واقع میں ایک لنک کرنا چاہوں گا آپ نے سیکشن تھرٹی فور تو سب پہ اپلائی ہو گیا کومن انٹینشن جہاں کار سرکار میں مداخلت ٹھیک ہے نا اب میں ایک چیز بتانے لگا ہوں آپ نے وہ والا انسینٹ بھی دیکھا ہوگا جس دن بلاول صاحب اور زرداری صاحب کو بلایا گیا تھا نیب میں اور وہاں یہ نہیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یہ بتایا گیا تھا کہ پہنچیں میڈیا کے ذریعے اناؤنس ہوا میں نے خود سنا کہ جی ان کے ایک بیٹھی ان کی جو کمیٹی تھی اور انہوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیے اور سب نیب ہیڈکوارٹر پہنچیں پھولوں کا ہار پہنا ہے آپ آپ دیکھئے کیا یہ مراتیں اس طرح کا ٹرائل اس طرح کی بیل گرانٹ ہونا اس طرح کی ان کو ای سی ال سے نکال دینا زمانتے ہو جانا کیا عام آدمی کے بھی نصیب میں میں نے تو ایسے ایسے لوگ کے جو کئی سالوں سے نیب کے کیسز میں فسے ہوئے ہیں اور ان کی زمانتے تک نہیں ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری اعلی عدالتوں کو یہ چیز بہت غور سے دیکھنی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو خاجہ حارس کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے کتنے لوگ بڑے بکلہ کو خاجہ حارس کا آپ مجھے یہ بتائے نا دیکھیں میں بھی نام لے لیا میں نام لینا نہیں چاہتا نہیں نہیں میں اس لیے نام لے رہا ہوں فاروق اچنائک ہوں یا خاجہ حارس ہوں کیا یہ قانون سے بالاتر ہیں نہیں میں اس کو بھی چھوڑ دیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی کیا ان کی فیسیلیٹی کو ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے عام آدمی تو اس سے بہت کم سپریم کورٹ کے لائر کو افورڈ کرنا ہی بڑا مشکل ہے آج کل اتنی ان کی فیسے ہیں تو بچارے لوگ سڑتے رہتے ہیں اندر بیمار ہو کے مر جاتے ہیں ان کو یہ چیزوں کا پتہ ہی قانون کو تو ہم بکتاوہ دیکھ رہے ہیں نا پھر میں بکتاوہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں انصاف کو خریدا جا رہا ہے یہ پیسے والے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے ایک عام آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ عدالتیں یہ کر رہی ہیں قانون کو جو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے جس کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیسے کے زور سے اور یہ نہیں ہے تو مزاک اڑایا جا رہا ہے نا بیسکلی اگر آپ دیکھیں پیسے کے زور کے اوپر آپ قانون کے سامنے پیسے کی طاقت دکھا رہے ہیں اور ہمارا جو قانون اور انصاف دینے والے لوگ ہیں وہ اس میں بے بس ہیں دو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی اتصاب کو پولیٹی سائز کر رہے ہیں ہماری دونوں پارٹیوں نے اپنی سروائیول اسی چیز میں سمجھ لی ہے جو دونوں اپوزیشن پارٹی ہیں میجر پارٹی کہ نیب نے خود متنازع نہیں کیا اپنے آپ کو دیکھیں نیب جس طریقے سے یہ کیسز چلا رہے ہیں یا دیکھیں میں معذرت کے ساتھ حکومتوں میں یہ حکومتیں رہی ہیں ان کی بھی لوگ بھرتی بھی ہوئے اداروں میں تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مسٹیک سے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو بیل گرانٹ ہوئی اس کے جو روبکار تھے ان میں جس طرح آپ دیکھیں ایک آپ کو یہ پتا ہے روٹین سے ہٹ کے ایفیشنسی دکھائی گئی میں اب بالکل آپ نے ایک بڑی اچھی اچھی بات کی طرف اندر کے لوگ نظر آئے اب آپ ایک بات کی طرف چاہے پیسہ لے کے کیا گیا چاہے آپ لوگوں کی طرف سے میں آپ لوگوں سے مراد میں میڈیا لے رہا ہوں ایک objection تھا کہ جی نیب نے شہباز شریف صاحب جب پیش ہو رہے تھے ان کو اریسٹ کیوں کیا گرفتار کیوں کیا بھائی یہی بات تھی دیکھیں جب ان کی گورنمنٹیں تھی ان کے لگائے ہوئے پودے وہاں ان کے لگائے ہوئے آفیسر جو کہ آپ سینئر بھی ہو گئے ہوں گے پچھلے دس سال سنگی گورنمنٹ وہاں چل گئے ہی میرا بھی سوال ہے تو میں وہی وہ ان کے سہولتکار ہے نا وہ فسیلیٹیٹ کریں گے نا ان کو سہولتکار ہوئے نا اور فسیلیٹیٹ بھی کریں گے کیا وہ ٹیچر وہ ڈاکٹر وہ پولیس والا کیا وہ ایبیڈنس کو بھی ختم کریں گے کیا وہ جج کیا وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ موجود ہیں موجود ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا آپ سمجھنے سسکم پرنداؤں گی ہے نیب کے لیے اسی لیے دو چیزیں ایک تو یہ کہ جی آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیوں کیا ایک وہ جو کراچی سے آپ نے ٹرانسفر کیا کیس جو ہائی کورٹس لیول پہ آپ لوگ وکلا کے طور پر ڈریکٹ لیتے ہیں کیا وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہو رہے ہوتے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آپ ایمنمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں نا میرے ساتھ کئی دفعہ آپ نے کیا ہے کہ جی جو اینیو کے اندر ایمنمنٹ اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ایمنمنٹس اتنی ضروری نہیں ہیں جتنی ضروری ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمن اپوائنٹمنٹ آف پروسیکیوٹر جنرل اگر پروسیکیوٹر جنرل اینڈ چیئرمن کسی سیاست سے مبررہ ہو کے اپوائنٹ ہو جائیں گے تو میرٹ پہ تو وہ ان لوگوں نے آگے یہ بھرتی کرنے ہیں میں بچہ بریک لیتا ہوں بریک کے بعد اس پہ ایک اور پہلو ہے جس پہ بات کی جائے گی کیا اداروں میں سربراہ لگانے کے لیے ہمیں بھار سے انپورٹ کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کیا کچھ محکمے خاص وہ رہ گئے ہیں کہ انہی کے اداروں کے لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے انہی کو لگایا جائے اور انہی کو سیاسی بنیادوں پہ لگایا جائے ہر چیز پولٹسائز ہو جاتی ہے تو کیا وہ ادارے اس قابل نہیں تو ان اداروں کو ختم کیوں نہ کر دیا جائے کہ جو اپنے لیے سربراہ نہ پیدا کر سکیں ہم لیتے ہیں بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی 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 بات کر رہا تھا میں کہ جی کیا ہمارے ادارے جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی کہ اگر چیئرمن نیب کی تقرری قیر سیاسی بنیادوں پر ہو میریٹ پر ہو تو کیا ایسے ادارے جتنے بھی ادارے ہیں آج ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں وہاں پر ایک بحث سل رہی ہے منسٹر اور ان کی لوبی ان کے ایک مشہر ہیں جو کا خود بھی ایم ڈی پی ٹی وی رہے ہیں اس کے بعد ان کا جنٹرست میں پتہ نہیں کیا ہے کچھ ایک لوبی ایک طرف نظر آتی ہے ایم ڈی کے خلاف ایک وہ ادارہ بھی آپ کو نے دیکھ لیا اور باقی اداروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں سیاسی بنیادوں پر لوگ لگتے ہیں تو کیا ایسے اداروں کو ختم نہ کر دیں کہ جو اپنے ادارے کے لیے اپنے اندر سے سربرانہ بنا سکے بھٹی صاحب یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ساری زندگی ایک آفسر نوکری کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس ٹاپ لیول پر جانے کی دیکھتا ہے خواب لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہٹا کے اس کی جگہ کوئی باہر سے منگوٹ کر لیا جاتا ہے تو کیا آپ کے باقی ادارے اس سے مبرع ہیں کیا آپ کے جوڈیشری یا دوسرے ادارے جو ہیں جن کو آپ ہولی کو سمجھتے ہیں ان میں بھی یہ کام نہ کیا جائے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں کئی ایسے انسیڈنٹ جانتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں محضب معاشروں میں جہاں بھی ایسا ہوا ہے لوگوں نے ریزائن کر دیا ہیں اپنے بڑی بڑی اچھی پوسٹیں کہ آپ باہر سے بندہ لے کے آ رہے ہیں جبکہ میری ٹرن تھی اور میں کیپیبل تھا اور میری سب ریپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے میں یہ کپیسٹی ہے کہ میں وہ ہینڈل کر سکوں اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کانٹروبرشی کر رہی ہے اور جب وہ کریٹ کرتی ہے تو پوری نیب کانٹروبرشیل کر دی جاتی ہے اور بنا دیا جاتا ہے کہ شاید نیب کے اندر ہر بندہ سیاسی ہے ویرائز ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں صرف نیب نہیں ہے ایف آئی اے کو دیکھ لیں آپ دیگر ادارے دیکھ لیں آپ آئی بھی کو دیکھ لیں آپ کے جتنی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اوڈر دن وہ جو ملٹری اس کے رول کے اندر آتی ہیں باقی تمام آپ اگر اس میں دیکھیں تو لوکہ سے آ رہے ہیں اب آپ ملٹری میں آرمی کے اندر ان کے جو چیف بنتے ہیں اپنے اندر سے کریٹ ہوتے ہیں تو کیوں نہیں اتنی اداروں میں ڈسیپلن پیدا کیا جا رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو کیونکہ آرمی آفیس میں بنانا ہے جوڈیشری کے اندر ایک ڈسیپلن ہے جا ڈسیپلن تو ہر گورنمنٹ کے ادارے کیا پرائیویٹ اداروں میں زیادہ ڈسیپلن کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ لوگ وہاں کوئی کھڑمستی نہیں کر سکتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہائر ایڈ سائر پرفارم کرنا ہے تو ورنہ تو وکال دیا جاؤ گے سرکاری اداروں میں ہمارے ایک فر گرانٹیڈ لے دیا ہے لوگوں نے کہ بیٹھے رہتے ہیں اور کام نہ کرنا وہ ایک ناہل لوگوں کو بھرتی کر دیا گیا بیچ میں اور وہ پولٹیکل سیاسی بنیادوں میں بھی لوگوں کو لے آئے تو یہ ایک جو سارا پروسس ہے میں اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہوں اتصاب کے ساتھ اس لیے کہ یہ ایک کام جو چل پڑا ہوا ہے اور اب اس میں ایک مومنٹم آ گیا ہے اس کو ہم پولٹیسائز نہ کریں بس بات یہ آتی ہے کہ ادلیا میں اگر آپ کسی ایک ادارے کی بات کرتے ہیں کچھ میں پی ٹی وی کی مثال دیتا ہوں ایک ایم ڈی کی تائناتی ایک وزیر آزم نے کی اس کو سپریم گورڈ کہتی ہے کہ وہ لیگل ہے وزیر آزم کر سکتا ہے یہ ایک ہی ایم ڈی نہیں آپ پچھلے بھی ایم ڈیوں کا جو کیس پریم گورڈ میں کھولے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایم ڈی کو فارغ کیا گیا کہ وزیر آزم کی تائناتی جو ہوتی ہے وہ غیر آئینی اس لیے بنا دی جاتی ہے کہ اس کے لیے بقیدہ پروسیجر ایڈاپ نہیں کیا گیا تو ان کو فارغ کر دیا گیا تو یہ دو ڈیفرنٹ سنیریوز ہیں اور دو ڈیفرنٹ فیصلے نظر آتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اسلامی نظریاتی کانسل بھی اس وقت نیب کے پیچھے پڑ گی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں تکڑیاں لگا کے لوگوں کو گسیٹا جاتا ہے تو یہ غیر شریف بن گیا کیا بڑی بہت ہی میں خود کیونکہ یہ سنا اور مجھے بھی بڑا عجیب سا یہ لگا کہ نیب تو ایک پروسس کے بعد آدمی کو پکڑتی ہے نا یعنی اس کی انکوائری جب اس کو یہ شور ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے یہ نہیں کہ جی ابھی وہ ان کو شک ہوا ہے نہیں نیب اریسٹ پہ جاتی ہے اس وقت ہے جب ان کو بڑا شور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جب انکران میں ثبوت آ جاتا ہے ثبوت آ جاتا ہے جبکہ ہمارے بہت سارے اور ادارے جو لاو انفورسنگ ہیں لیکن بڑی ساں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو اپجرشن آپ لوگوں پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ثبوت آتے ہیں تو ریفرنس کیوں نہیں بناتے ہیں نہیں ریفرنس بنتا ہے شباہ شریف صاحب کے خلاف ابھی تک جتنے بھی کیسز بنے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ریفرنس نہیں جا سکیا بھائی بات یہ ہے وائٹ کالر کرائیم کی جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جتنے ثبوت آتے ہیں اگر ان کو لنک نہ کیا جائے کربریٹ نہ کیا جائے تو وہ آپ کا ریفرنس جو ہے عدالت میں جا کے اس کے اڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنی بھاریکیاں ہوتی ہیں ہمارے جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں کرمینل کیسز کرتے ہوئے آتے ہیں وہ بعض اوقات اس بھاریکیوں کو نہیں سمجھتے اور میرے سے یہ لوگ ناراض بھی اس لیے ہوتے ہیں پروسیکیوٹرز کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھی ان کی ٹریننگ بھی وائٹ کالر کرائیم کے اوپر جو ہے بڑی ضروری ہے ایک عام کرمینل کیسز کا وکیل جو ہے اس وائٹ کالر کرائیم کو ہینڈل کرنے میں بہت کئی کرتا ہے جیسے آپ کا یہ ہوا بیل کا جو نواز شریف کا کہ اس کے اندر پروسیکیوٹر کو دیکھیں پروسیکیوٹر جج کو چلا رہا ہوتا ہے پروسیکیوٹر کر رہا ہوتا ہے اسسٹ کر رہا ہوتا ہے نا جج کو ایک سائٹ پہ ڈیفنس والا وکیل ہوتا ہے ایک سائٹ پہ پروسیکیوشن والا وکیل ہوتا ہے دونوں نے جج صاحب کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیسین پہ پہنچ سکیں اب اگر پروسیکیوٹر اسسٹ کرتے ہوئے دائیں بائیں ہو رہا ہے یا اپنی تیاری کر کے نہیں آ رہا یا اس کے اندر اس کی capacity نہیں ہے کہ وہ white collar crime کو deal کر سکے تو پھر وہ decision جج صاحب کے لیے نہیں آسانی ہو جاتی پروسکیشن جب ویک ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو بینفیٹ ملتا ہے بینفیٹ آپ ڈاؤٹ کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونس میں دوبارہ ہوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک قانونی اختیار نہیں ہے تو آپ ایسی statement اگر دے دیں گے جو کہ ایک ملک اندر ایک بڑی ادارے کے لیے انتشار پیدا کر دے گا کہ دیکھئے ایک سائٹ پہ پولیس بھی ہے ایف آئی اے بھی ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں انٹی نارکاٹکس والے بھی اریسٹ کرتے ہیں ادھر کوسٹ گارڈ والے نے بھی کسی کو پکڑنا ہوتا ہے کو رینجرز والا بھی پکڑتا ہے تو آپ نے ایک ٹارگٹ کیا ہے نیب کو تو ایسا لگتا ہے کہ کیا اسلامی نظریاتی کانسل کے اندر تو نہیں کہیں سیاست چلی گی اگر ایسا ہونا شروع گیا تو ہمیں تو پھر اپنا چہرہ دیکھنا پڑے گا چیچے میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہر چیز میں سیاست لیے چلے آ رہے ہیں اتصاب کو تو آپ بیڑا گھر کر رہے ہیں اس کو پلٹی سائز کر کے اب آج آپ نے نیب کو ہتھکڑی لگانے کے اوپر کر کے اسلامی نظریاتی کانسل کے تھو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں پھر صاحب اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت پولٹیکل کرپ رجیم اور پولٹیکل کرپ بیروکریسی جو ہے میں پولٹیکل کرپ بیروکریسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیروکریٹس بھی اسوسییٹڈ رہے ہیں اور ہیں تمام سیاست دانوں کی کرپشن میں ان کے ساتھ ساتھ فواز اسم فواد کی مثال آپ دیکھ لیں آپ آچیما کی بات دیکھ لیں اور دیگر ایک لمبی فیرست ہے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ سب سے پہلے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ اس میں فیسلیٹیٹر تھے اور اس کے بعد جب سارے ٹریل مکمل ہو جائے تو میں ان بندے کو پکڑیں ہوتا ایسا ہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہاتھ ڈالا کی کوشش کی حمزہ شہباز کو پکڑنے کی کہ وہ دو فیسلیٹیٹر جو تھے ان کو پکڑا گیا ان کو پکڑا گیا اور انہوں نے بڑی کچھ یہ ایک پوری چین ریویل کی اگر آپ منی لانڈرنگ کا سسٹم پڑیں تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہاں سے پیسہ لینا ہوتا ہے یعنی جو آپ کی سورس ہوتی ہے اس کو آپ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اب انہوں نے ایک شخص جو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے فضل داد جو تھا کہ وہ پیسہ کیش میں لے لیتا تھا اور لے کے دوسرے شخص تک پہنچا دیتا تھا اب آپ جس شخص جو پیسہ پے کر رہا ہے جو رشوت دے رہا ہے یا کمیشن دے رہا ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا پیسے کی سورس سے آپ نے اس کو ہٹا لیا اور اس کے بعد آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں لیئرنگ کرنے کے لیے کہ جی فیک اسی پیسے کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ریمنٹنس ہو رہی ہے اور اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو وہ پیسہ باہر کی طرف جاتا ہے اور پھر ریورس ہوتا ہے وہاں سے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ کی کنیوینس ہے ابھی تو دیکھئے اور بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے فسیلیٹیٹر کیونکہ یہ پورے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نیچے تک ہر لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہم آج بھی نیب کو متنازہ دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں ان کو بند کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے کوئی پرک اترنے کی بات کرتا ہے کوئی دانت نکالنے کی بات کرتا ہے موجودہ حکومت میں بھی بڑے اترازات اٹھائیں ہیں وہ ناخوش نظر آتے ہیں وزیراعظم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چپتا ہوا کانٹا ہے جس کو کسی وقت بھی نکال دیا جائے گا میرا نہیں خیال کہ اب یہ کانٹا حلق سے نیچے اترے گا کسی کے بھی اس کی وجہ ہے یہ بھائی ہر گورنمنٹ کے گلے میں فسے گا یہ گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے اس کے بھی دو تین جو ہیں مہرے وہ زد میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو ایک کچھ اندر چلے گئے ہیں کچھ اور زد میں آئے ہوئے ہیں اور بات یہ ہے میں عمران خان صاحب کے پچھلی پوری جو لائف ہے اور ان کی سنسیریٹی اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا لیکن بھائی نیچے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کوئی بھی پڑا لکھا کوئی بھی ہمارے ہاں تو شعوری بڑا ہے سیاسی شعور لوگوں میں بہت زیادہ ہے آپ کسی گلی کچھے میں چلے جاؤ تو بندہ آپ کو پوری سیاست اتا دے گا تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ آ کے باہر سے بے بہا لوگ آ کے ملے ہیں وہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں تو نیب آج جب کرٹیسائز ہو رہی ہے نیب کو جب لوگ ایشو بنا رہے ہیں تو سمجھیں کہ نیب پرفارم کر رہی ہے جب پرفارم کرے گی لوگوں کی چیخیں نکلیں گی اچھا ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں نکلیں گی آپ نے بلکل بات صحیح کر رہی ہے بہت بہت شکریہ شعور 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 بھٹی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے نیب کی کار کردگی کہ ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے جو کچھ ایک ازمشن میں کہوں گا یا پھر ایک ایسا رویہ بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نیب کو متنازع بنانے کی پوشش کی جاری ہے حالیہ واقعہ جو ہے حمزہ شعباز صاحب کی گرفتاری اور اس پر جو کچھ ہوا وہ پوری عوام نے دیکھا اس پر آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ آنے کے بعد موسیقی موسیقی